اسلام علیکم ورحمت اللہ اسی طرح اسی کا opposite بھی ہو سکتا ہے تو ابھی اس وقت میرے پاس یہ تین قسم کے لگے ہوئے ہیں تو ان کا نام ہے اس کا نام ہے پودے کا رینہ کولس اور یہ بھی موسم بہار کا پودہ ہے جو بہت ہی زبردست قسم کے فلاور دیتا ہے آپ اس کا فلاور کی خوبصورتی دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا بات ہے کہ یہ گلاب سے بھی کئی گناہ خوبصورت ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے لگایا جاتا ہے یہ جو اس کے پھول ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ہی باریک بلکل اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی اگر وہ اس کے بیج رکھے جائے نا تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیج ہیں یا کیا چیز ہے اتنے ہلکے ہوتے ہیں وزن میں تو ان کو کوکوپیٹ میں لگایا جاتا ہے ستمبر اکتوبر اکتوبر نومبر میں زیادہ تا لگایا جاتا ہے اکتوبر یا نومبر میں اس کے بیج لگایا جاتے ہیں ایک یہ طریقہ ہے بیج لگانے کا کوکوپیٹ میں اور دوسرا طریقہ جو ہے یہ جب اب پھول دے چکے گا تو یہ مارچ اپریل اپریل مہی میں یہ سکھنا شروع ہو جائے گا جیسے یہ سکھنا شروع ہو جائے پھول دے چکے تو آپ نے اس کو پانی دینا بلکل ہی بند کر دینا ہے کیونکہ اگر پانی دیں گے تو اس کی روٹس گل جائیں گی آپ نے اس کی روٹس کا خاص کہا لکھنا ہے کہ وہ گلے نہیں اور اس کو تھوڑا سا تھنڈے ایریے میں راکھ دینا ہے کہ یہ تمام مٹی سوک جائے اور اس کے بعد یہ بھی پتے اس کے سوک جائیں تو آپ نے اس کو اپنا لے کے نا کرنڈی وغیرہ یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز اس سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے زمین میں سے تو اس کی جو جڑے ہیں وہ بلکل سوک جائیں گی بلکل یہ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ سوک چکا ہے اوپر سے اس طرح اس کی جڑے نیچے سے سوک جائیں گے آپ نے اس کو اچھی طرح مٹی سے صاف کر کے پانی وغیرہ آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں لگانا بلکہ اسی طرح جھاڑ کے نا اچھی طرح تو آپ نے کسی کاغذ میں لپیٹ کے اور اس پہ تھوڑا سا حلدی لے کے نا حلدی لے کے اس کا پاودر حلدی پاودر اس پہ تھوڑا چھڑک دینا ہے تاکہ اس کو کوئی فنگس وغیرہ نہ لگے اور آپ نے اس سے سنبھال کے راکھ دینا ہے اور پھر جیسے ہی اکتوبر نومبر نومبر میں آپ اس کو لگائیں اکتوبر کے انڈ میں اور نومبر کے شروع میں آپ اس کو زمین میں لگا کے یا گملے میں لگا کے اچھی طرح مٹی جیسے تیار کی جاتی ہے گوبر کے ساتھ تو اس کو چھاؤں میں ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ گرمی کو ذرا بھی برداست نہیں کر پاتا اور اگر یہ ذرا بھی گرمی ہو تو اس کی روٹس کال جاتی ہیں اس لئے آپ نے اس کو لگانا ہے تو یہ ایسے ہی اگائے گا جیسے یہ اتنا اگائے گا اور تقریبا مارچ کا موسم جب آتا ہے تو اس پہ یہ ایسے ہی فلاور لگنا شروع ہو جاتے ہیں آج جیسے کہ چودہ مارچ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زبردست قسم کے اس پہ پھول لگ رہے ہیں اس پہ بہت سارے کلر ہوتے ہیں ریڈ ییلو اورنگ تو آل ریڈی لگا ہوئے ہیں اس کے علاوہ ڈارک پرپر کلر میں ہوتا ہے اور بڑے ہی زبردست قسم کے اس کے کلر ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ بھی اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں موسم بہار میں تو آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں یہ نرسیوں سے ایزیلی مل جاتا ہے اس کا نام رینہ کولس بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے پرشین بٹر کپ کہا جاتا ہے اس کو پرشین بٹر کپ کہا جاتا ہے یعنی کہ ایرانی اسی طرح کا بار سکھا نام ہے پرشین بٹر کپ یا رینہ کولس تو دیکھ لیں اگر آپ اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کافی خوبصورت پودا رہے گا آپ کے ٹرائس کے لیے آپ اپنے گارڈن میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ ورائٹی بہت کام مجھو ہے لوگ لگاتے ہیں نارمل ورائٹیاں تو تقریباً سارے لگاتے رہتے ہیں یہ آپ کو میں نے ساتھ دکھایا اس کے ساتھ ہی میرے آگے جو لگا ہوا ہے اپنا انڈین ڈیلیا وہ بھی دکھاتا ہے چلو یہ دیکھیں ریڈ گلر میں میرا انڈین ڈیلیا بھی بڑا خوبصورت لگا ہوا ہے اور میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہی یہ جو نیا پھول کھلا ہوا ہے اس کی بھی ویڈیو بنا کر میں لگا دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ سے کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے رکھیں کہ اپنی دعاوں میں یاد اور میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ